اس کا یہ انداز دیکھ کر کئی ورس پہلی کی غزالہ میرے تصور میں آن کھڑی ہوئی ایسی ہی بارشوں میں اپنے گھر کی بوسیدہ چد پر کھڑے ہو کر میں غزالہ کی خوشنما سہن میں جھانکا کرتا تھا اس وقت وہ بہت شریری جسم کے مالک تھی لیکن اس کے بال ایسے ہی لمبے تھے اور اس کے سرک رکھ ساروں پر ایسے ہی دیپ جلتے تھے میں ان شولوں پر لبرکنے کو کتنا ترستا تھا اور میری اونگلیاں ان ریشمی بالوں میں سرسرانے کو کیسے مچلا کرتی تھی آج یہ سب کچھ میرے دسترس میں تھا لیکن میرے دل میں ایک ایسی گرہ پڑ چکی تھی جو کھولی نہیں کھلتی تھی میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مجبور تھا رات کے بارہ بچ چکے تھے بارش کا زور کم ہو گیا تھا لیکن وہ رکی نہیں تھی کچھ تیر بعد زرینگل بھی واپس آ گیا اس نے اپنی اور سانی آلی کی زوردست بھاگ دوڑ کے بارے میں وہی کچھ بتایا جو اس سے پہلے غزالہ ہمیں بتا چکی تھی سانی آلی کے استیال کا سبب وہی زرد کمیز تھی جو اس سے پہلے بھی ایک تفاہ سائن کو بڑھکا چکی تھی میں نے سفیر احمد سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ زرینگل بیرونی گیٹ پر پہرہ دے گا جبکہ بوٹا سنگھ اور ادریس نامی ایک ملازم بالائی منزل پر موجود رہیں گے سفیر احمد چاہتا تھا کہ صبح تک ہر طرح خیریت رہے علال صبح انسپیکٹر دربار سنگھ کے یہاں سے جاتے ہی وہ ہم کو اپنی دوست کے گھر منتقل کر سکتا تھا اگر انسپیکٹر دربار سنگھ تھانے واپس پہنچ کر کوئی چکر چلانے کی کوشش کرتا بھی تو ہم اسی اس کوٹھی میں نہ ملتے میں اس کمرے میں آ کر لیٹ کے آ جہاں روز ہی سوتا تھا لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی میں بہت دیر تک بھی اس تر پر کروٹیم بدلتا رہا پھر اٹھ کر سگرٹ سلکا لیا اور کمرے میں چہل قدمی کرنا لگا پندرہ بیس منٹ بعد چہل قدمی سے بھی اکتا گیا زنگل بیرونی گیٹ پر موجود تھا میں یہ سوچ کر اسے اپنے پاس بلالیا کہ گفتگو کے ذریعے وقت کاٹنے کی کوشش کی جائے میں زنگل سے گونگی لڑکی اور ان دو ملازمین کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جنہیں ہم اشرت فارم سے اپنے ساتھ بابو کی فیکٹری میں لے کر آئے تھے زنگل سے باتیں گرتے ابھی دو چار منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میں چونک پڑا یوں لگا کہ اپنی بے کراری کا سبب میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھالائی منزل پر ایک ٹیلی فون سٹ موجود ہے وہ چالو حالت میں تھا اگر انسپیکٹر درواز سنگھ کی نیت واقعی خراب ہوتی اور وہ کسی طرح اس ٹیلی فون تک رسائی حاصل کر لیتا تو سارے کی یہ کرائے پر پانی بھی پھر جانا تھا خمسیک سنگین غلطی ہو چکی تھی میں نے اپنی نم آلود پتلون ٹرٹول کر پستول کی موجودگی کا یقین کیا اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا استاذ صاحب کدھر جاتی ہے زنگل نے حیران ہو کر پوچھا تم گیٹ پر پہنچو میں ابھی آ رہا ہوں میں نے تیزی سکھا اور باہر نکلایا سیڑیاں پھلانگتا ہوئے مبالائی منزل پر پہنچا ایک کمرے میں بوٹا سنگھ سوفے پر نیم ترازتا اور باری ایک آواز میں کوئی پنجابی لوک گیت گنگنا رہا تھا اس کے سامنے ایس ٹرے میں سگرٹ کے ٹکڑوں کا دھیر لگا تھا مجھے دیکھ کر وہ چونکا میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس رہداری کی طرف بڑھا جو اندرونی کمروں کی سمت چاہتی تھی میری معلومات کے مطابق ٹیلی فون جس کمرے میں رکھا تھا اس کے ان سامنے والا کمرہ انسپیکٹر دربار سنگھ بیڈروم کے طور پر استعمال کر رہا تھا ٹیلی فون والا کمرہ مقفل تھا اگر دربار سنگھ فون والے کمرے میں کھسنا چاہتا تو اس کے لئے تالہ توڑنا ضروری تھا میں دبے پاؤں چلتا انسپیکٹر دربار سنگھ کے کمرے کے سامنے سے گزرا اور ٹیلی فون والے کمرے کے سامنے پہنچ گیا یہاں روشنی بہت مدھم تھی میں نے نیچے جھک کر تالے کا جائزہ لیا اور سنناٹے میں رہ گیا تمام تار اندیشے ایک اپل میں درست ثابت ہو گئے تھے تالہ اپنی جگہ موجود تھا لیکن جس کنڈی میں وہ لگا ہوا تھا اسے پیچ کھول کر اکھار لیا گیا تھا یہ کام اسکروڈ ڈرائیور کے ساتھ مہارت اور طاقت سے کیا گیا تھا میں نے اپنا لوڈڈ پسٹول خات میں لے لیا اور کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی اندر تاریخی تھی کوئی آواز یا اہد سنائی نہیں دی میں نے باہست کی دروازے پر دباؤ ڈالا اور اسے کھولتے ہوئے اندر چلا گیا ایک دو لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے لیکن پھر یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کمرہ مکمل طور پر خالی تھا سین کی جانب سے آنے والی روشنی میں کمرے کے خدخال پہچاننا مشکل نہیں تھا میں محتاط قدموں سے ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھا ٹیلی فون کے ڈائل پر ایک چھوٹا سا خوبصورت تالہ لگا تھا یہ تالہ بھی کھلا پڑا تھا اسے چابی سے نہیں کھولا گیا تھا چونکہ تالہ کا میکنزم اس طرح کا تھا کہ تالہ کھولنے کے بعد چابی اس میں سے نکل نہیں سکتی تھی تالہ کو کھولنے کے لیے کوئی تار یا پن وغیرہ استعمال کی گئی تھی اب اس بات میں ایک شک کو شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلی انسپیکٹر دربار سنگھ یہاں داخل ہوا ہے اور اس نے فون کیا ہے سین کی جانب کھولنے والی کھڑکی پر ہٹ ہوئی میں نے دیکھا کہ ادریس نام ملازم اندر چھاک رہا ہے اس کے کندے سے بندوق لٹک رہی تھی جیسے باریس سے وچانے کے لیے اس نے پولی تند سے ڈھاپ رکھا تھا ادھ کھولی کھڑکی میں سے اس نے ٹارچ کی روشنی پھینکی اور مجھے پہچان لیا کیا بات ہے صاحب اس نے دبے دبے لہاجہ میں کہا کچھ نہیں تو مہوشاری سے پیرا دو کسی کو کھوٹی سے نکلنا نہیں چاہیے اور نہ اندر آنا چاہیے بہتر صاحب اس نے سرہ سیما سے لیا جب میں کہا اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا میرے ہاتھ ماؤں میں چھونٹیاں سے دنگنے لگی تھی اگر دربار سنگھ فون کر چکا تھا تو انقریب ہم سخت مسئبت سے دو چار خونے والے تھے میں نے سیور اٹھایا اور ٹون سننا چاہی ایک دماغوں کے سامنے امید کی کرن تلو ہی ذہن میں سر اٹھانے والے محب خدشات پسے منظر میں چلے گئے میں نے تین چار بار کریڈل تبایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ فون ڈیڈ ہے یہ بہت خوش آئین صورتحال تھی فون تک پہنچ جانے کے باوجود انسپیکٹر اسے استعمال کرنے میں ناکام رہا تھا اسے خوبصورت اتفاق ہی کہا جا سکتا تھا صرف سات آٹھ گھنٹے پہلے میں نے خود یہ فون استعمال کیا تھا اس وقت یہ بالکل ٹھیک تھا اچانک میرے نگاہ کرکی سے باہر چھولتے ہوئے ایک تار پر پڑی میں نے قریب جا کر دیکھا یہ ٹیلی فون کا تار تھا جو برساتی کی چھت سے ٹوٹ کر نیچے لٹک رہا تھا میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب سانی آلی نے برساتی کی چھت سے اچھلانگ لگائی تھی اور ایک تار کو توڑتا ہوا نیچے آیا تھا یقین نہیں کہ وہی تار تھا میں کچھ دیر احرد کے سمندر میں غوتے کھاتا رہا کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ سانی آلی کی ہر حرکت اور ہر بات کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے وہ چھو کچھ کرتا تھا نہ دنستہ کرتا تھا مگر اس کے باوجود اس کے اکثر افعال میں معنی اور مقصد پوشیدہ ہوتا تھا جیسے کوئی پوری سرار قوت اس کے سنگ سنگ چلتی ہو اور اس سے کرشمہ سازیاں کرواتی ہو میں فطرتن حقیقت پسند ہوں اور زندگی کے ٹھوز پیلوں پر یقین رکھتا ہوں پائل فاضلی کر ہر معاملے میں میرا نکتہ نظر سائنسی ہوتا ہے لیکن نا جانے کیوں سائن آلی کو دیکھ کر میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو جاتا تھا اب یہ تہار والا معاملہ بھی غور و فکر کا تقاضہ کرتا تھا ممکن تھا کہ یہ صرف ایک اتفاق ہی ہو لیکن اگر اتفاق بھی تھا تو بہت حیرت انگیز تھا میں چند لمحے مردہ ٹیلی فون کے قریب کھڑا سوچتا رہا پھر دبے پہنچ چلتا کمرے سے نکلا اور اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جو آج رات انسپیکٹر کے بیٹروم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا کمرے میں نائٹ بل روشن تھا میں دروازے پر ہلکی سی دستک دی چلنوں میں بہت دروازے کے بلکل قریب سے انسپیکٹر درواز سنگھ کی کھانسی سنائی دی اور دروازہ کھول دیا گیا انسپیکٹر درواز سامنے کھرا تھا اس کی بدنیتی ثابت ہو چکی تھی اب اس سرائط کی کوئی گنجائش نہیں تھی نہ ہی زورت میں اسے ایک زوردار دھکا دیا اوچل کر بیٹ پر گڑا اور لڑک کر دوسری طرف نکل گیا اس کا پسٹل زرینگل اور بوٹا سنگھ نے رات پہلے پہر ہی چھین لیا تھا اب وہ نہتا تھا میں نے بھی اپنا پسٹل لاک کر کے پتلون کی جیب میں گھسیڑ لیا اور خم ٹھونک کر انسپیکٹر درواز کے سامنے آ گیا اسے اپنے کرتود کا علم تعلیٰ آزا وہ میرے رویے پر زیادہ حیران نہیں ہوا کالین پر گرتے ہی وہ اسپرنگ کی مانت اوچل کر کھڑا ہوا اور وہ احشانہ انداز میں مجھ پر چھپٹا اگر مجھے اپنی جگہ چھوڑنے میں ایک لمحے کی تاخیر ہوتی تو درواز سنگھ کا ہیوی ویٹ مکہ مجھے شب تاریخ میں اور شید کا دیدار کرا لیتا وہاں کھالی گیا تو درواز سنگھ اپنے ہی زور میں سائر ٹیبل سے جز رکھ رہا ٹیبل پر رکھی ہوئی شیشے کی خوبصورت مورتی کا تصادم دیوار سے ہوا اور مورتی دون نیم ہو گئی مورتی کا قریباً ایک فٹ لمبا ٹکڑا درواز سنگھ کے ہاتھ میں آ گیا یہ ٹکڑا آگے سے برچی کی طرح نکیلہ اور سخت تھا بیاد جنونی انداز میں درواز سنگھ نے اس برچی سے مجھ پر حملہ کیا میں نے دو وار با مشکل بچائے اور تیسرا وار ایک تکیہ پر روک کر درواز سنگھ کو پیچھے دھکل دکھا وہ گرہ لیکن مورتی کا خطرناک ٹکڑا بلطور اس کے ہاتھ میں رہا بلجیم کی بنی ہوئی یہ حسین مورتی میں نے اس کمرے میں دو تین دفعہ دیکھی تھی ایک ہندوستانی دو شیزہ کو مجسم کیا گیا تھا وہ نہایت مہین لباس پہنے کوہلے پر پانی کا گھڑا ٹکا اکھڑی تھی مجسمان ساز نے بڑی بیواگی سے اس کے جسمانی نشیب و فراز کو قیامت بنا دیا تھا ایسے سراپا کو شاعر لوگ قاتل کہتے ہیں اس وقت یہ سراپا میرلی حقیقے مانوں میں قاتل بنا ہوا تھا اس بلوری برچی کی ایک جچی تولیز ضرب کسی بھی شخص کو موت کے ایک ہاتھ اتار سکتی تھی کالین پر گرتی دربار سنگھ نے پھرتی سے کروٹ لی اور اٹھ کر کھڑا ہونا چاہا میں اس لمحے کی قدر و قیمت کو سمجھتا تھا دو قدم بھاگ کر میں نے جست کی اور ڈبل بیڈ کے اوپر سے ہوتا ہوا یوں انسپیکٹر پر گرا جیسے پیراک سویمنگ پول میں گرتا ہے دربار سنگھ اٹھتا اٹھتا پھر کالین بوس ہو گیا میرے وزن اور مومنٹم نے اسے اچھا خاصا نقصان پہنچایا اس کا سر بیڈ کے کنارے سے ٹکرایا اور اس کے جوڑے میں سرخ پھول کھل اٹھا دربار سنگھ کی ہونٹوں سے مغلزات کا طوفان امٹ رہا تھا میں نے نیچے دوائے ہونے کے باوجود وہ اندہ دن مضاہمت کرنا لگا میں نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے مورتی کا ٹکڑا چھڑوایا پھر گھونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا شورو گل نے کوٹی کے سارے مکینوں کو اس کمرے میں کھینچ لیا تھا اور اب وہ انسپیکٹر دربار سنگھ کی درگت بنتے دیکھ رہے تھی انسپیکٹر یہ خطرناک مدد مقابل تھا مجھ اس کے پہلے وار ہی سے احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں نے اسے ذرا سے بھی محلت دی تو کھیل بگڑ جائے گا میں نے پہلی فرصت میں اسے تناک آؤٹ کیا اور زنیگل کے ذات ملٹر اس کے ہاتھ پوشت پر باندھی گئے خاند ماننے کے لیے وہ پگڑی استعمال کی گئی جس میں زنیگل اپنا روکھر روچن چھپا کر یہاں پہنچا تھا انسپیکٹر دربار سنگھ کا موں ایک کٹر کا دھانا تھا جس میں سے غلازت گالیوں کی شکل میں اُبل رہی تھی وہ ہم سب کو خوفناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا پہلے سفیر احمد کو للکارتا رہا کہ اس نے دوست ہو کر اس سے دھوکہ کیا ہے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا تو بڑا استاد بنا پھیرتا ہے نا ہمارے لیے کل کب اچھا ہے تو تیری ساری استادی نا کے راستے نہ نکال دی نا تو اپنے باپ کا نیم ہے پتہ نہیں تیرا واسطہ اب تک کن پولیس والوں سے پڑتا رہا ہے میں بھاگنے والا ہجرہ تھانے دار نہیں ہوں ٹانگیں چیر کر پھینک دینے والا تھانے دار ہوں ہم لوگ تین نسلوں سے پولیس میں ہیں اور تیرے جیسے گھومنڈیوں سے اپنے جوتے چٹوارے ہیں انسپیکٹر دربار سنگھ کی یہ جانی بڑھکوں کا مجھ پر کیا اثر کونہ تھا ایسی بہت بڑھکیں سنی تھے میں نے پنچھی جب پنجرے میں آتا ہے تو کچھ دیر بہت پڑ پڑاتا ہے چونچرا کرتا ہے پھر نڈال ہو جاتا ہے اور سر ڈال کر بیٹھ جاتا ہے میں جانتا تھا کہ انسپیکٹر دربار سنگھ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی اصلیت سے ظاہر ہو گئی کہ اور وہ بری طرح پھنس گیا ہے یہ شورو گھل جو وہ مچا رہا تھا شورو گھل نہیں تھا وہ ماتم تھا اس بدبختی کا جو سیاہ شب کے بطن سے اس کے لئے پھروٹی تھی اور وہ امبر بیل کی طرح اس سہلے پڑ گئی تھی صبح کے تین بجنے والے تھے دربار سنگھ کی گالیاں سن کر مجھ پر عجب سے وحشت تاری ہو چکی تھی میں نے زنگل اور ملازم ادریس کے سواسف کو کمرے سے نکال دیا ہم نے دربار سنگھ پر صرف آدھ گھنٹہ صرف کیا یہ بہت تھوڑا وقت تھا لیکن بڑی دلچمی اور توجہ سے لگایا گیا تھا اس آدھے گھنٹے کے اندر دربار سنگھ کے رگو پہ میں تین نسلوں سے بسی ہوئی ساری اکڑفو پانی کی طرح بہ گئی مسلسل غلازت اگلنے والا گٹر بند ہو گیا اور اس کی شولہ فشاں آنکوں میں خوف و حراس کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہا اس کایا پلٹ کی قیمت صرف ڈھائی انگلیاں تھی ڈیڑھ بائے ہاتھ کی اور ایک دائے ہاتھ کی یہ انسپیکٹر دربار کی انگلیاں تھی جب میں نے اسے اندہ لٹا کر بوٹا سنگھ کی تیز دار کرپان سے ایک آٹی تھی دوسروں پر تشدد کی انتہا کرنے والا اور انہیں تھرڈ ڈگری کی چکی میں پیسنے والا جب خود عذیت کے شکنجے میں کسا گیا تو تھوڑی ہی دیر میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا انسان لاکھ حساس اور زودے فہم ہو لیکن کسی کیفیت کا صحیح ادراک اس وقت تک نہیں ہو پاتا جب تک وہ کیفیت قد پر نہ گزرے دربار سنگھ کو بھی آج حساس ہوا تھا کیا زید کی سے کہتے ہیں اور اس کے بلند و بالا لہروں کے سامنے تین نسل پورانا پلسیا کس طرح گھٹنے ٹیک دیتا ہے دربار سنگھ کے ہاتھوں سے بیتا خون روکنے کے لیے بوٹا سنگھ کی پگڑی استعمال کی گئی پھر اسی پگڑی کی پٹیاں پھاڑ کر اس کی انگلیوں پر باندھی گئیں اب دربار سنگھ کے دونوں ہاتھ دو پڑی پٹیوں کے ذریعے گردن میں چھل رہے تھے اور تھر تھر کام پر رہے تھے اس کا رنگ سرسو کی طرح زر تھا وہ ٹانگیں پھیلائے خونڑ آلود کالین پر بیٹھا تھا اور دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی میں نے کرسی اس کے قریب خسکاتے ہوئے کہا وہ پیچ کس کہاں ہے جس سے تم نے کنڈی اکھاڑی اس نے آنکھوں سے اس تکیہ کے طرف اشارہ کیا جس پر ایک گھنٹہ پہلے مندربار سنگھ کا ایک جان لیوار روکا تھا وہ پھٹا ہوا تکیہ اب بیرونی تروازے کے پاس پڑا تھا میرے اشارے پر ذریعہ گل آگے پڑا اور اس نے تکیہ کے غلاف میں سے پیچ کس نکال لگا میں نے پوچھا ٹیلی فون کا تالہ کیسے کھولا کمرے کے اندر ہی سے لوہے کا تار مل گیا تھا دربار سنگھ نے بدلی ہوئی آواز میں کہا پچھلے آدھ گھنٹے میں اس نے جو لرزہ خیز چی خوب پھکار کی تھی اس کے سبب اس کی آواز بالکل بدل گئی تھی تم کہتے ہو کہ فون ڈڈ تھا پھر تمہیں تالہ کھولنی کی ضرورت کیوں پیش آئی میں نے پوچھا مجھے بعد میں پتا چلا کہ فون ڈڈ ہے دربار سنگھ نے کراہتے ہوئے کہا ہا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے زرینگل نے لکمہ دیا امارہ کی حال ہے کہ وہ بارہ بجے کے لگ بگ کا وقت تھا اور بارہ بجے تو ایسا ہی کام ہو سکتا ہے میں نے خون آلود کرپان دربار سنگھ ہی کے رومال سے ساتھ کرتے ہوئے کہا ابھی تم نے اعتراف کیا ہے کہ یہ فون تم تھانے میں نہیں اپنے گنپت نامی دوست کو کر رہے تھے اسے یہاں بلانے سے کیا مقصد تھا دربار سنگھ نے کرپان سے نظریں چوراتے ہوئے کہا میں تمہیں ذاتی تحویل میں رکھنا چاہتا تھا اور کوشش کرتا کہ تم لوگ میرے ساتھ مل کر ٹرک تلاش کرو تمہارے ساتھ مل کر تو ہم کر رہے تھے اور رات پہلے پہر یہی بات ہوئی تھی لیکن مجھے وشواس نہیں تھا میرا بچار تھا کہ مجھ سے دھوکہ ہوگا میں نے دو سگرٹس الگا کر ایک اس کی ہونٹوس لگایا اور کہا تم نے اعتراف کیا کہ ٹرک کے حوالے سے تمہارے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جن کا ذکر تم نے اپنی تفتیشی رپورٹ میں کہی نہیں کیا وہ بولا میں نے یہ بات ٹرک کے بارے میں نہیں بائیس مارچ والی وارداد کے بارے میں کہی تھی چلو وارداد کے بارے ہی میں سہی کیا معلومات تھی وہ وہ بولا میں اپنے مند میں کوئی بھی کھوٹ لائے بغیر تمہیں وہ معلومات دینے کو تیار ہوں اور یہ وشواس بھی دلاتا ہوں کہ جو جانکاری میں توں کا وہ تمہارے لئے فائدہ مند ساویت ہوگی لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے کا میں نے سرینگل سے کہا لگتا ہے اس کی ایک آدھ انگلی اور کاٹنا پڑے گی میری بات سنکا دربار سنگھ کا زرد رنگ کچھ اور زرد پڑ گیا تاہاں وہ موز سے بولا کچھ نہیں میں نے اس کے طرف چھکتے اس صفاق لحظے میں کہا دربار سنگھ تو اس وقت کوئی شرط نہ رکھ فرنا میرا دماغ پھر الٹ جائے گا زینگل نے لکمہ دیا تیرلیہ سو دعبادی کا وقت گزر چکا ہے خوچے اب جو آمارا استاد صاحب پوچھتا ہے نا وہ چپچا بتاتا چا چل شاہ باش اللہ تجھے حج کرائے گا دربار سنگھ نے خوش کھوٹوں پر زبان پھیری پھر پہلو بدل کر بولا اپنی جان چڑانے کے لیے تمہیں غلط سلط بھی بتا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ادھوری رہ گئی میرا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور رکھ سار پر پنجاب کا نقشہ بن گیا تو غلط بتا کر دیکھ الٹا لٹکا کر مومیائی نہ نکال دوں تو کہنا تو تین نسلوں سے تانے دار ہے نا تو میں نے بھی بڑی بڑی ٹیڑی نسل کے کتوں کی دم سیدھی کی کھیں ایک جھٹکے کے ساتھ میں نے اس کے دائیں ہاتھ سے پٹی اتار کر پھینکی اس کے ہلک سے چیک نکل گئی اور کٹی ہوئی انگلی کے نصف انچ لمبے ٹرنٹ سے کارا خون بینے لکا دربار سنگھ نے بے ساکتا اپنا ہاتھ اکم میں چھپانے کی کوشش کی اس کے چہرے کی زردی اب انتہا کچھ ہو رہی تھی کسی ایسے مردے سا چہرہ تھا جس کا سارا لہو اس کے زخموں کے راستے بہ گیا ہو میں نے کرپان سنبھالی اور زرین گل سے کہا زرین سرابی چھاؤ اس پانٹے کاؤں کو کالی ان پر اس جملے میں ایک زلت امیز کالی بھی چامل تھی ایک کلامے کے لیے محسوس ہوا کہ دربار سنگھ اپنی رہی صحیح ہمت چمہ کر کے مجھ پر ٹوٹ پڑے گا لیکن پھر اس کی آنکھوں میں بھڑکنے والی چنگاریاں شولہ بنے بغیر پوچھ گئیں فبن منایا کیا پوچھنا چاہتے تم میں نے کہا وہی جو تمہیں بائیس مارچ والی وارداد کے حوالے سے معلوم ہے لیکن میری ایک بات یاد رکھو کاٹ کے ان لو نہیں ہم جو کچھ تمہاری کتی زبان سے آدھا ہوگا ہم اس کی پوری تصدیق کریں گے اس کے بعد ہی تمہیں رہا کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا دربار سنگھ نے راہ راست پر آنے میں تین چار منٹ مزید دیکھے آخر وہ بات اس کی زبان پر آگئی جسے وہ نہ جانے کب سے چپائے پرتا تھا اس نے جو کچھ بتایا اور میں نے اپنے سوالات کے مدد سے جو کچھ پوچھا اس کا خلاصہ یہ ہے قریبے پندرہ روز پہلے فرید کوٹ تھانے کے اڈریس پر انسپیکٹر دربار سنگھ کو ایک خط محصول ہوا تھا ٹاک کے ذریعے آنے والا یہ خط ایک گمنام عورت کی طرف سے تھا عورت پر لکھ کی محسوس ہوتی تھی اور اس نے مناسب الفاظ میں اظہار خیال کیا تھا اپنے خط میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے جو اپنے چند ساتھیوں کیامرہ بائیس مارچ کی شب اشرت فارم میں داخل ہوا اور لوٹ مار کی اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک دو روز میں خود پولیس اسٹیشن آ کر ساری بات بتائے گی لیکن اس شرط پر کہ اس کا نام سیگھائے راز میں رکھا جائے اور سارے معاملے میں مکمل رازداری برتی جائے یہ خط ستائیس مارچ کو لکھا گیا تھا لیکن ٹھیک دو روز بعد اطلاع دینے والی نامعلوم وجہ سے اپنا ارادہ تبدیل کر دی گا اور دوسرا خط انسپیکٹر دربار سنگھ کے نام لکھا تھا اس خط پر بھی فیروز پرک کی ایک نواہی ڈاکھانے کی موہر لگی تھی تحریر پہلے خط کی طرح شکستہ تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ لکھنے والی نے اپنی تحریر تبدیل کرنے کی خوشش کی ہے اس خط میں کہا گیا تھا کہ اپنی مجبوریوں کے سبب وہ پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتی اور نہ ہی کسی اور طریقے سے انسپیکٹر دربار کے ساتھ رابطہ رکھ سکتی ہے اس نے لکھا تھا کہ وہ جس شخص کے متعلق اطلاع دینا چاہتی ہے وہ پیر لنگر شاہ کے میلے میں آئے گا اور میلے کے آخری روز تانگوں کی دوڑ میں شرکت کرے گا اطلاع دینے والی نے اس شخص کا نام پتہ نہیں لکھا تھا لیکن اس کی اتنی واضح نشانیاں بتا دی تھی کہ اسے ان نشانیوں کے مدد سے پہچاننا بہت آسان تھا اس نے پوری یقین سے لکھا تھا کہ میلے کے آخری روز وہ شخص سے سرخ تہہ بند کمیز اور سنہری واسکٹ میں آئے گا اس کے سر پر ریشمی تاروں والی سرخ پگڑی ہوگی اتیس بتیس سال کا لمبا چوڑا شخص ہے بال چھوٹے موچیں کھنی اور رنگ سرخ و سپید ہے مزید بتایا گیا تھا کہ اس کے پاس کرپان یا لاتھی ہوگی لیکن اس کا اصل اسلیہ وہ ماعذر ہوگا جو اکثر اس کے لباس میں چھپا رہتا ہے قط کے آخر میں پھر لکھا گیا تھا کہ سہریر کو مزاک نہ سمجھا چاہے وہ شخص آخری روز میلے میں ضرور آئے گا اور وہی اس واردات کا اصل مجرم ہے ان دونوں خطوط کی موصولی کے بعد انسپیکٹر دربار سنگھ نے ٹو لگانے کی کوشش کی تھی کہ خط کس نے لکھے ہیں اور کس کے بارے میں لیکن اسے مکمل ناکامی ہوئی تھی پھر اس نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے جس شخص کے بارے میں مخبری کی گئی ہے وہ ہر سال تانگوں اور ریڈوں کی توڑ میں حصہ لیتا ہو اسے میلے کے منتظمین سے رابطہ کیا مویشیوں کی ایک بڑی منڈی بھی لگتی تھی رسہ کشی اور تانگہ ریز اس میلے کے دو اہم آئٹم تصور کیا جاتے تھے اس کے علاوہ بھی بہت سے کھیل تماشے اور رنگا رنگ دلچسپیہ اس میلے کا خاصہ تھی اس دفعہ یہ میلہ 21 سے 23 تاریخ تک لگ رہا تھا اس حساب سے میلی کے اصل گہمہ گہمی شروع ہونے میں بھی سات آٹھ روز باقی تھے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد انسپیکٹر دربار سنگھ مجھے وہ دونوں خطوط بھی دکھا دی گئے جو اسے گمنام عورت کی طرف سے موصول ہوئے تھے کافی سائد کے صفحے پر بال پوائنٹ سے لکھا گیا تھا الفاظ اس فصل کی معنی دکھائی دیتے تھے جو بہت تیز آوا کے سبب کھیت میں لیٹی نظر آ رہی ہو اندازہ ہوتا تھا کہ جان بوجھ کر ہنٹ رائٹنگ بگاڑی گئی ہے انسپیکٹر دربار سنگھ نے دونوں خطوط تعویزوں کی طرح تیہ کر کے اپنے بٹوے کی ایک خفیہ تیہ میں چھپا رکھے تھے میں نے پڑھنے کے بعد یہ خطوط اپنے پاس رکھ لکھے دربار سنگھ میرے اشاروں پر ناچ رہا تھا میں چاہتا تھا کہ جو زیادہ سے زیادہ فائدہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے کر لیا جائے وہ اکبند مائش تاندار تھا اور شرافت کے ساتھ اس پر قابو پانا بہت مشکل تھا میں نے اسے چند سادہ کاغذات پر دست خط کرا لیے پھر ایک ایسی کلم پر اس سے ایک رکھا لکھوایا یہ رکھا اس کے سب انسپیکٹر کے نام تھا رکھے میں لکھا گیا تھا کہ فلان فلان حوالاتیوں کو شخصی زمانتوں پر چھوڑ دیا جائے اور تا حکم ثانی ان کو کسی طرح تنگ نہ کیا جائے ان حوالاتیوں میں بابو لیاقت کی والدہ اس کا ایک بھائی دو برادر نسبتی اور چند قریبی ساتھ ہی شامل تھے رکھے میں انسپیکٹر دروار سنگھ کی طرف سے یہ بھی لکھا گیا تھا کسی تفتیج کے سلسلے میں فوری طور پر فید کوٹ سے باہر جانا پڑ رہا ہے ممکن ہے کہ دو تین روز لگ جائیں یہ رکھا میں نے علل سبہ اس نوجوان کے ہاتھ تھانے بھیج دیا جس نے رات بوٹا سنگھ اور زرین گل کے ساتھ مل کر کوٹی پر دھاوہ بولا تھا یہ نوجوان ابھی تک پولیس کے لیے اجنبی تھا رکھا بھیجنے کے پندرہ بیس منٹ بعد میں نے انسپیکٹر دروار سنگھ سے تھانے میں فون بھی کروا دیا فون پر بھی مختصرا وہی باتیں کہیں گئیں جو رکھے میں لکھی گئی تھی اب مجھے یقین ہو گیا کہ نہ صرف بابو کی والدہ اور خیر خار رہا ہو جائیں گے بلکہ ایک دو دن انسپیکٹر دروار سنگھ کی گمشدگی کا نوٹس بھی نہیں لیا جائے گا انسپیکٹر کی جیپ ابھی تک باہر پورچ میں کری تھی میں نے جیپ ایک گیراج میں بند کروا کر باہر سے تعلیٰ لگوا دیا ان کاموں سے فارغ ہو کر میں نے غزالہ سے دربار سنگھ کے زخمی ہاتھوں کی محرم پٹی کروائی غزالہ حیران تھی کہ زخمی کی انگلیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے میں نے اسے بتایا کہ اس نے زرینگل کے ہاتھوں سے ایک تیز دار کرپان چھننے کی خوشش کی تھی اس جواب سے غزالہ کی تسلی نہیں ہوئی اور روپینڈج کرتے ہوئے گاہے گاہے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی تہم اتنی حمد اسے نہیں ہوئی کہ مجھ سے سوال اور جواب کرتی